اب ہم چلیں گے کینوہ پہ which is very important so let me tell you کینوہ کیا ہے کینوہ سے ہم کیسے کام کریں گے یہ سب چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں question کسی کا بھی ہو تو ضرور ساتھ ساتھ شیئر کریں اس کے علاوہ میرے ساتھ کوئی بھی بندہ اپنا جی میل آئی ڈی آگین شیئر کریں کیونکہ کینوہ پہ اکاؤنٹ بنا کر دوں گا آپ کو میں شروع سے بتاؤں گا صبح تو بنایا ہے ایک سوڈنٹ کا بٹ آپ کا اکاؤنٹ ابھی بناوں گا دوبارہ سے تاکہ نیو سٹوڈنٹ کو بتاؤں کہ سائن اپ کیسے کر دیں ویسے ہمیشہ سائن اپ کرنا بہت سمپل ہوتا ہے but still for you i will create again تو ضرور اس کو دیکھئے گا یہ میں نے لنک شیئر کیا ہے کینوہ کا ایک مجھے بندہ اپنا جی میل آئی ڈی سینڈ کر دے بس thank you عیشہ اوکے گود عیشہ کا آئی ڈی آیا ہے اور عیشہ کے آئی ڈی کو میں جی میل سے سائن عیشہ آپ اپنا پاسورٹ بھی بھیج دو ساتھ عیشہ کا آئی ڈی آئی ایس میں بس آلریڈی پہلے بھی ہے ٹھیک ہے اب آپ کا پاسورٹ چاہیے عیشہ پاسورٹ سینڈ کر کے آپ اپنا جی میل کا آئی ڈی بھی اوپن کر لی جائے گا ٹھیک ہے جمعہ کے دن تک آپ لوگوں کو ہر ایک کو جمعہ کے نائٹ تک آپ سب کے گگ اٹ لیسٹ ایک ایک گگ اور آپ کا پروفائل ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس دو دن ہوں گے ان دو دنوں میں آپ نے بہت ایفرٹ کر کے اپنے گگز جو ہیں وہ سیون کمپلیٹ کرنے ہیں میں نے آپ کو بائی ریکویسٹ بتانا ہے اس میں ایک ٹیسٹ کی آپشن ہوتی ہے میں نے آپ کو وہ ٹیسٹ کی آپشن جو ہے وہ کمپلیٹ کروانی ہے وہ بتانا ہے آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھی بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اور اس میں بڑا مزا آنے والا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور پھر ہم موک کریں گے اوکے اب یہ مرسلہ کا سوری عشاء کا ہم نے ایٹ کر لیا اب ہم اس کو ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہ ہم لوگ ہیں یا نہیں ہیں ڈیفرنٹ آئی ڈی کھولا ہے یہاں پر اس وجہ سے آپ کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا تو اپنے فون کو سیلیکٹ کیجئے گا وہاں پر آپ کو کوڈ کی آپشن ہوگی فیفٹی فائف جو نمبر لکھا ہوگا اس پر ٹیپ کیجئے گا پھر یہ ویریفائی ہو جائے گا اوکے فائن ٹھیک ہے اب یہ ان کا آئی ڈی آلماسٹ ریڈی ہو گیا یہ بہت سمپل سا تھا بس آپ نے سائن اپ کرنا تھا اور اس کے بعد ہو گیا اچھا یہاں پر اب ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں آپ ٹیچر ہو سوڈنٹ ہو جو بھی ہو جس پرپس کے لیے یوز کر رہے ہو اس کو سیلیکٹ کرو میں نے آپ پر سٹوڈنٹ کو کر دیا کیونکہ یہ ایشا کا اکاونٹ ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں یہ جو پلیٹ فورم ہے نا اچھا میں ویسے فری میں آپ کو بنانے نہیں دیتا ہے لیکن ٹھرٹی ڈیز کا ان کا ٹرائل ہوتا ہے آپ ٹھرٹی ڈیز تک اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو کی ضرورت پر ہے یہاں تو جی میل کا ڈیفرنٹ آئی ڈی آپ لوگ لے لو اور اگر نہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہو کہ ڈیفرنٹ اکاؤنٹ آپ لوگ ان کر کر کے ٹھرٹی ڈیز کا ٹرائل لے سکتے ہیں جو سمپل وی ہے نہیں تو پھر آپ آپ یوں کرو کہ اس کو پرچیز کر لو اور آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ویسے اتنا ایسا نہیں ہے کہ اس کو پرچیز کیا جائے آپ بس اس کو یوز کرو اپنے گک کی ایمیجز بنانے کے لیے اور کوئی کیجول سے ایمیجز بنانی ہوتا ہو اب یہ دیکھئے گا یہاں پر بہت ساری یہ آپشنز لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ان کا اکاؤنٹ اب یہ بن گیا اب اس کو یوز کیا جائے گا یہ اوپر لکھا ہے جہاں پر ماؤس کا کرسر ہے اس کریٹر ڈیزائن پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو نیچے بہت ساری آپشنز اوپن ہو جاتی ہیں پوسٹر پیزنٹیشن انسٹاگرام پوسٹ ویڈیو لوگو فیس بک کور فیس بک پوسٹ اس کے بعد پر فلائر یور سٹوری ریزیو میں یوٹیوب تھامنیل یوٹیوب چینل آرٹ پتہ نہیں کیا کیا تو یہ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں ان سب کی ڈیزائننگ میں ٹولز ایک ہی استعمال ہوں گے لیکن ان سب کی جو ڈیمینشنز ہوتی ہیں نا ڈیمینشنز بولتے ہیں ان کی ہائٹ اور ویڈز کو یعنی لمبائی اور چوڑائی کو ہر امیج ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے آپ کو بھی پتہ جب آپ لوگوں کی پچرز ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ڈی پی رکھ رہے ہوتے ہو ایڈجسٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ سائز نہیں ایڈجسٹ ہوتا اگر آپ یہاں پر غور کرو تو پوسٹر کے آگے لکھا ہو ہے فورٹی ٹو انٹو فیفٹی نائن پائنٹ فور سینٹی میٹرز ادھر کے لکھا ہو ہے نائنٹین ٹوینٹی انٹو ون زیرو ٹین ایٹی پکزلز تو یہ ان سب کی مئیومنٹس لکھی ہوئے ہیں انہوں نے اس پلیٹ فارم پر اس کو بڑا کیجول کر دیا کہ آپ نے جو چیز بنانی ہے اس پر کلک کرو لائک فیس بک پوست ڈیزائن کلک کیا تو آپ کو پیج اوپن ہو جائے گا but i told you کہ ہم تو بنا رہے ہیں فیل وقت فائیور کے لیے تو فائیور کی image کے لیے کیا ایک dimensions ہوتی ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا کہ فائیور کا image جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں dimensions کتنی ہوتی ہیں وہ یہ دیکھئے گا 550 into 370 یعنی 550 width ہو اور 370 height ہو اور جو first والی ہوتی ہے وہ width ہی ہوتی ہے next جو ہوتی ہے وہ height ہوتی ہے اگر میں آپ کا یہ پیج اوپن کرتا ہوں مجھے اب یہ exactly اپنے مطابق بنانی ہے اب یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا نا کہ فائیور کی پوسٹ ایسے میں آپ کو dimensions اگر پتا ہیں تو آپ کیا کرتے ہو اس کو یہاں پر custom dimensions پر کلک کرتے ہو اور یہاں پر width اور یہ آگے 550 آپ کے width ہے اور 370 کیا ہے height ہے اس کے اوپر کلک کیا اس کو غور کیجئے گا یہ pixels ہونا چاہیے inches millimeter میں نہیں ہونا چاہیے میں نے pixels پر رکھا ہوا دیا اور انہوں نے مجھے ایک new page پر route کر دیا اب اس پیج پر آپ دیکھیں ایک blank paper آپ کے پاس آگیا اور left side پر آپ کو menu کے کچھ icons show ہو رہے ہیں اور کچھ images show ہو رہی ہیں یہ سب کیا ہے تو i'm going to tell you about this سب سے پہلی option ہے اوپر template template کیا ہوتا ہے let me tell you template یہ ہوتا ہے ایک already بنی بنائی image ہوگی اس image کے اندر just edit کرو اور اس کو complete کر لو mostly ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو image لینا ہے تو آپ کیا کروگے پہلے اپنا background لوگے پھر اس کے بعد text لوگے پھر آپ pictures لوگے آپ اس طرح بھی canva پہ بنا سکتے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں تو بس بنی بنائی image چاہیے تو ٹھیک ہے بنی بنائی image لے لو suppose آپ کہتے ہو کہ اب writings related آپ کو gig بنانا ہے میں نے یہاں پہ لکھا writing اور نیچے writing سے related یہاں پر تصویریں اوپن ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور بتا دوں یہ دیکھئے گا کہ میں نے اس کے اوپر click کیا ہے click نہیں کیا صرف mouse کا cutする لائے ہوں تو ادھر لکھا آگے free free کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بلکل free of cost ہے اس میں کوئی بھی amount آپ کو pay نہیں کرنی اگر کسی اور کے اوپر لاتا ہوں میں آپ کو دکھا تھا یہ سب free ہیں یہ دیکھئے یہ free نہیں ہے اور اس کے پر لکھا رہا ہے free نہیں لکھا رہا ہے یہ دو pages کا ہے اگر میں نے اس کو click کیا اور میں نے اس کو بنا لیا نا تو end پہ کیا ہوگا جب میں اس image کو download کرنے لگوں گا تو وہ مجھے کہہ دیں گے یہ paid template ہے یعنی اس کو اگر آپ نے اس کو use کرنا تو آپ کو pay کرنا بڑے گا otherwise وہ ہمیں design نہیں دیں گے جس طرح فائکہ نے پورا account بنا لیا اور اس کے بعد انہیں اس چیز کا realize ہوا کہ مجھے تو image خود کا بنانا چاہیے تھا اور ان کا سارا ویسٹ ہو گیا اسی طرح آپ کو اس چیز کا یہاں پر خیال رکھنا ہے اگر آپ نے free template کو پکڑا ہے تب ہی آپ کو وہ ملے گا otherwise جب آپ download کرنے لگوں گے پوری image بنا کے محنت کر کے تو وہ آپ کے پاس غائب ہو جائے گا اس کے بعد anyhow ہم اس کو نیچے move کرتے جائیں گے ہمیں یہاں پر بہت سارے جو templates ہیں بنے بنائے مل جائیں گے اچھا ان templates کو use کیسے کرتے ہیں i'm just going to show you everything but میں writing نہیں designing میں آ رہا ہوں تاکہ زیادہ easy ہو جائے logo i clicked logo تو logo میں میرے پاس یہ سارے آگے اوکے اب مجھے logo میں اگر کسی suppose کسی بھی template کو لینا ہے آپ چلیں suppose کہ میں اس کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے suppose اب یہ میں نے image لے لیا sorry اس کے پر canva لکھا ہوا ہے کچھ images ہوں گے ان کے پر یہاں پر canva لکھا ہوگا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ canva watermart ہے یہ watermart انہوں نے کچھ images پر دیا ہوتا ہے اگر دیا ہو تو پھر آپ اس image کو use نہ کرو کوشش کرو ایسی image use کرو جس کے اوپر watermart نہ لکھا ہو ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پر ایک کیا اور اس کو میں نے click کیا یہ بھی paid ہے اس کو بھی نہیں کر سکتے اوکے فائن یہاں پر انہوں نے پہلے نہیں یہ کیا تھا اب یہ platform اتنا زیادہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس platform کو ایسی use کرنا شروع کیا اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ images جو اس میں اپنی ڈال دیتے ہیں اس پر canva ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کو اچھا تو بہت لگتا ہے بٹ آپ کو at the end اس کے لیے جو ہے وہ purchase کرنا پڑتا ہے اب یہ میں نے بڑا سمپل سا template اٹھا لیا اس سمپل سا template میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہو یہ template یہاں پر آ گیا اب آپ نے بنانا ہے logo پہلی بات ہے اس کے اوپر click کرو گے نا آپ double click کرو گے تو یہ دو boxes یہ نہیں جو لکھا ہے وہ آ گیا یہ دو boxes کیوں ہیں کیونکہ اوپر والے کا آپ دیکھو writing style different اور نیچے والے کا different ہے suppose میں نے یہاں پر کرنا ہے کہ میں نے لکھنا ہے perfect logo perfect logo for your for your business okay اب یہ اب آپ پر depend کرتا بھی میں نے لکھا اب آپ سو سکتے ہو سر یہ تو نیچے جا رہا ہے تو it's all right اس کو بڑا کرنا ہے تو اس کو یہاں پر click کرو اس کو بڑا کر دو ٹھیک ہے اگر اس کو چھوٹا کرنا ہے تو اس کو چھوٹا کر دو ٹھیک ہے میں اس کو suppose اپنے accordingly adjust کرنے لگاؤں میں نے اس کو تھوڑا سا یہاں سے پکڑ کے تھوڑا سا اس کو lengthy کیا تاکہ یہ ایک ہی line میں آ جائے اگر مجھے یہ چاہیے تو ٹھیک ہے اگر مجھے نیچے والی line نہیں چاہیے تو میں اس کو delete بھی کر سکتا ہوں تو یہ delete بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی anyhow اس کے بعد یہاں پر آپ images دیکھ رہے ہو یہ یہ جو پتے لگے ہوئے ہیں نا یہ بھی آپ چاہو تو ختم کر سکتے ہیں میں نے اس پر click کیا اور delete کا button دبایا تو یہ delete ہو گیا چلا گیا ایک سائٹ پر مجھے اچھا لگ رہا ہے تو it's all right میں اس کو ایک سائٹ پر رکھ لوں اس کو اوپر لے جاؤ اپنی مرضی کی آپ image اس میں add کر سکتے ہو اور آپ نکال سکتے ہو image add کیسے کی جاتی ہے اور نکالی کیسے جاتی ہے وہ بھی آگے بتاؤں گا template کے آنے کے بعد آپ اس میں ہر طرح کی تبدیلی کر سکتے ہو اب میں وہ جو پھول پیچھے تھے وہ میں ان کو واپس لے کر آ رہا ہوں اچھا control z دباتے ہو نا control z تو جو آپ نے کیا ہوتا ہے نا step وہ ایک step آپ پیچھے چلے جاتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد خیر آہ یہ next topic میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں next ایک icon ہے template آپ نے اپنی مرضی کا choose کر لیا اس کے بعد upload کی ایک category ہے upload کا مطلب کیا ہوتا ہے suppose میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے میں template use نہیں کر رہی ہوں میں نے ایک پیچھے simple background لے لیا تو it's good اور اگر آپ کو ہے کہ نہیں مجھے template لے لیا لیکن مجھے اس سے یہ بلکل ہی خالی خالی لگ رہا ہے مجھے اس میں image ڈال لیا ہے تو upload پہ آکے آپ نے upload an image پر click کرنا ہے اور یہاں پر کیا ہوگا کہ آپ کے اپنے computer کی طرف آپ کو route کر دے گا یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی image ہے تو آپ اس image کو یہاں پر add کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ کے لئے میں جو ہے اگر آپ نے most of images اگر آپ کے کچھ کوئی ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے میں ڈالوڈ میں جا کر دیکھتا ہوں ڈال ساکھ ٹھیک ہے ڈازک ٹھیک ہے پر دیکھنا پڑے گا شاید کوئی logo کی options ڈالس پر اپسے ڈالس پر کردائی یہ دیکھے یہ میرے پاس ایک logo ہے بٹی ہے اتنے اچھے پکزلز کا نہیں ہے میں نے اس کو اور اس کو دونوں کو سیلیکٹ کیا اور اوپن دائم میں نے دونوں کو کر دیا آپ ایک بھی کر شکتے ہو دو بھی کر شکتے ہو یہ میرا ایک لوگو آ گیا اور یہ میرا سیکنڈ لوگو یہ دونوں جب اپلوڈ ہو جائیں آپ کو یہاں پر یہ بلو بلو کلر کی بار ہے یہ پتہ چل جائے گا یہ ختم ہو جائے گی تو آپ نے اس پر کلک کیا یہ دیکھیں یہاں پر آ گیا اب اس کو پکڑ کسی بھی طرح چھوٹا کر دو بڑا کر دو جو آپ کا دل کرے کہیں پر بھی ایجسٹ کرنا ہے کر دو میں آپ کو ایک ڈیزائن کی اچھی خوبی بتاؤں کہ ڈیزائن کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کہیں پر لگا اس کا کلر کنٹراسٹ اور وہ سب چیزی اس طریقے سے ہوں کہ ایسا لگے کہ وہ اس پچر کا حصہ ہے ایسا نہ لگے کہ وہ سپیسیفکلی کیا گیا ہے اب سپوز یہاں پر میں نے اس ایمیج کو کر دیا اچھا اب ایک کو اور بات بتا دوں ایمیج میں اگر کوئی ٹیکس لکھا ہے آپ اس کو چینز نہیں کر سکتے ہو اس میں اکے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایمیج ہو تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے یہ جو میں ڈیزائن بنا رہا ہوں یہ کوئی خاص ڈیزائن نہیں ہے بس آپ کو ہر آئیکن یوز کر کے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے اب اس کے بعد آپ کو لگا نہیں نہیں میرے پاس تو اپنے سسٹم میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو رہے ہیں تو کلک کرو گے اس کے اوپر ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں کلک کرو گے ڈیلیٹ کا بٹن آپ کی لیپ ٹاپ پہ یہاں موبائل پہ یہاں کہیں پہ بھی ہوتا ہے اس پہ کلک کر دو نہیں ہے تو لیفٹ کلک کرو یہاں پر آپ کی ایک آپشن آجائے گی ڈیلیٹ اس پہ یوں بھی کر سکتے ہو کے تو غائب ہو جائے گا اس کے بعد فوٹو کی آپشن ہے نیکسٹ اب یہ وہ فوٹوز ہیں جو آپ کے سسٹم میں آلریڈی موجود ہیں ٹھیک ہے بٹ اس میں بھی پیڈ اور فوٹوز بھی ہیں اور ایسی بھی ہیں جو کہ آہ مطلب نہیں ہے پیڈ تو آپ کیا کر لو یہاں سے کوئی بھی آپ ایمیج پک کر سکتے ہو بٹ وہی بات یہاں سے بھی جو آپ ایمیج آپ یوز کرو گے اس کو بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ وہ ایمیج آہ ایسی نہ ہو کہ وہ چیز آہ آلریڈی یوز ہوئی ہو یہ فری تھی سپوز اس ایمیج کو اٹھا لیا اور یہ ایمیج سوٹ نہیں کرے گی ویسے یہاں ہوتا ہے ویسے تو میں سوٹ کا خیال کر ہی نہیں رہا کوئی بھی ایمیج بیس میں ڈالی جا رہا ہوں تو اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں خیر یہ ایمیج آئی یہ میں نے پکڑا اچھا اس کو روٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے یہ دیکھ رہے ہو اس کو پکڑ گئی یوں روٹیٹ آپ جیسے آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہو اچھا یوں آپ ایمیج یہاں سے بھی اپک کر کے ڈال سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر آپ اپنی فوٹوز مرضی کیا میں نے کمپیوٹر کی فوٹوز کرنی ہے میں نے کمپیوٹر ٹائپ کیا یہ سرچ آئیکن ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھو مجھے کمپیوٹر کی فوٹوز آگی میں نے سوچا چلو یہ نہیں ٹھیک لگری اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اور سمپل سے کوئی کمپیوٹر کی پچر یہاں پہ جو اچھی لگے یہ پرو پچر تھی پرو پچر مطلب یہ پرچیز کرنی پڑے گی میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا اس لیے یہ سیلیکٹ ہو گیا یہ بھی پرو ہے جو امیجز پرو میں ہیں وہ آپ نہیں پرچیز کر سکتے وہ پروفیشنل کنسیڈر ہوتی ہیں اور انہوں نے اس لیے ڈیزائن کیا تو انہوں نے پتہ ہوتا ہے اپویسلی کہ کون سے پچر کا مارا کیا سٹینڈرڈ ہے تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ لوگ کرتے ہیں چلو کوئی بھی خیر برحال آپ کو پچر کی سمجھ آئی ہے کہ پچر کس طریقے سے یہاں پر ایڈ کی جا سکتی ہے اور خیر پچر ایڈ ہو جائے اس کے بعد آپ لازمی نہیں ہے سب ہی بچھ ایڈ کرنا ہے میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں اب ایلیمنٹ ہیں یہاں پر کوئی نیو ایلیمنٹ اگر آپ نے ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں شیپس ہو گئی ہیں کچھ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہو گئی یہ اب اوپر اگر آپ وار کریں تو یہ اوپر جتنے بھی کارٹونز آ رہے ہیں یہ کچھ بھی آ رہا ہے اب ان سب چیزوں کو یوز کر سکتے ہو یہ سب فری ہیں کچھ کارٹونز یہ دیکھئے یہ بھی فری تھا اس کو میں نے پک کیا اور یہ اولی پچر میں نے یہاں سے ہٹا دی مجھے بھی اچھی لگ رہی تھی یہ پہلے سے ہی میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں یہ میں نے یہاں پر پچر لگا دی اس طرح آپ کے پاس پچر موجود ہیں کوئی بھی لگا سکتے ہیں یہاں پر انیمیشنز بھی ہوتی ہیں اس کے بعد اچھا اب ٹیکسٹ کیوں پر آتا ہوں اب سپوز ٹیکسٹ میں کیا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہو کتنا سارا ٹیکسٹ ہے ایسا ہو سکتا ہے آپ کو سر ہمیں تھیم تو بہت پسند آیا لیکن اس کے اوپر یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا تھا مجھے سر اس کا سٹائل نہیں پسند آیا سپوز یہاں نیچے والا دیکھ لو آپ نے کہا سر مجھے نہ اس کا سٹائل نہیں پسند آیا تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہو اس ٹیکسٹ کو آپ کو کوپی کر لو اور آپ اگر کوپی نہ بھی کرو یہ دیکھئے مجھے کوئی اچھا سا ڈیزائن سیلیکٹ کر لینے تھے رائٹنگ کی میں کٹیگریز بھی دکھا دوں کیونکہ بہت سارے ڈیزائن یہ دیکھیں ٹیکسٹ کس کس ٹائپ کا آ رہا ہے یہ آپ نیچے جاتے جاؤ گے یہ اتنا زیادہ ہے ٹیکسٹ کہ آپ ان ٹیکسٹ کو اپنی مرضی کا ہر ٹائپ کا ٹیکسٹ میں نے یہ والا ٹیکسٹ اٹھا لیا اب میں نے اس کو کلک کیا یہ یہاں پر آ گیا اچھا اب یہ بہت بڑا آ گیا اور اتنا طریقے سے مجھے یہ دو ٹائپ کیسٹ پر ٹیکسٹ لکھے ہیں ایک یہ اوپر والا لکھا ہوئے اور ایک یہ نیچے والا لکھا ہوئے مجھے نیچے والا ڈیزائن اچھلا اوپر والا نہیں اچھا لگا میں نے اوپر والے کو کلک کر کے ڈیلیٹ کیا وہ چلا گیا اچھا اب مجھے اس پہ کیا ٹیکسٹ لکھنا ہے اپنا لیٹ می چیک مجھے اپنا جو نیچے والا جو ہر ڈیزائن وہ کرنا چاہیے والا اوکے میں نے اس کو کوپی کیا اوپر والے پہ کلک کر کے اس کو یہاں پر یہ سیلیکٹ کر کے کنٹرول وی سے پیسٹ کر دیا اب یہ اتنا بڑا ہوگی اتنا سا کچھ ہوگیا تو پریشانے والی بات نہیں ہے آپ کے پاس آئیکن موجود ہیں آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کرو اس کو چھوٹا کرو جتنا ہو سکتا ہے اپنے حساب سے کیونکہ امیج میں تو آنا چاہیے نا کمپلیٹ یہ تو اتنا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے اوکے اب یہ آگیا اب یہ تو ایک ہی اوپر سے نیچے تک ہے تو اس کو سائٹ سے پکڑ کے اس کو لنٹھی کرو اور یہ دیکھو اب یہ نیچے والا سپوز میں کہتا ہوں نیچے والا مجھے بکواس لگ رہا ہے میں نے نیچے والے کو کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیا اوکے اب یہ اوپر والا میرے پاس آگیا اب بھی بھی مجھے لگ رہا ہے آپ کو ایک لائن میں رکھنا ہے ایک لائن میں رکھو دو لائن میں رکھنا ہے دو لائن میں رکھو ٹھیک ہے اب یہ سپوز میں نے یوں کر دیا اس کے بعد یہ آپ کے پاس لاس لائن بھی ہے یہ میں نے لوگوز بڑے فضول لگائے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے لگا سکتے ہو ٹیکسٹ آپ چینج اپنی مرضی سے کر سکتے ہو پھر اس کے بعد میوزک ہے میوزک مطلب میوزک ہوتا ہے آپ اس میں کوئی گانا نہیں چلنے والا ہے اس میں سنٹیم ایسا ہوتا ہے آپ کچھ سلائیڈ یا امیج یا کوئی ویڈیو بنا دیتے ہو آپ چاہتے ہو کہ اس کے بیک گراؤن پر کچھ میوزک چلے تو یہاں پر کچھ آپ کے بعد میوزک ہوتے ہیں آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو تو وہ بھی آپ کا میوزک کی اپشن بن جاتی ہے پھر اگر آپ کو ویڈیوز کچھ کچھ یہاں پر آپ کو بنی بنائی ویڈیوز ہیں آپ ان کو use کر سکتے ہو آپ کہتے ہو کہ آپ سپوز آپ یہ لے لو کہ آپ نے ایک یوٹیوب کا چینل بنایا آپ کا چینل ریلیٹیڈ ہے بزنس سے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا یہاں سے آپ کی سات منٹ کی وائس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میرا یوٹیوب کا چینل ہے میں نے اپنے اس چینل پر یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ hi iam hasheeb and this is freelancing course for you so please subscribe our channel education atrium اب مجھے یہ میں نے وائس تو ریکارڈ کر لی بر میں یہ سوچوں کہ یار آگے تو میری ویڈیو چل رہی ہے تو پیچھے کیا ہونا چاہیئے تو میں نے یہاں سے بزنس کی ایک ساتھ سیکن کی ویڈیو پکڑی اور اس کے اوپر اس کو میں نے ویڈیو یہاں پر ایڈجیسٹ کر دی ویڈیو بن گئے اس کا وائس آور نہیں ہے یہ ویڈیو میں نے اپنے وائس آور کے نیچے لگا دی اور پھر کلیئر ہو گیا تو آپ یہاں پر ویڈیوز بھی اینیمیٹ کر سکتے ہو مجھے ایک صبح بچی نے سوال پوچھا تھا اصلا لوگو بن سکتا ہے exactly بن سکتا ہے لوگو بھی بن سکتا ہے یہاں پر تو خیر اس کی بھی different طریقے ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھیں گے جب میں انشاءاللہ آپ کو clear کروا دوں گا تو ویڈیوز بھی ہو گئی اس کے بعد یہ ہے background میں نے آپ کو بولا تھا اس سمٹیم ایسا ہوگا کہ آپ کا دل نہیں کرے گا آپ کو کہ نہیں نہیں مجھے یہاں سے کوئی بھی theme نہیں بسند آ رہا تو کوئی بات نہیں دو حل ہیں ایک تو آپ بنا بنایا کوئی image اٹھا لو گوگل سے اور اس image کو اٹھا کے اس کو یہاں پر رکھے اس کو پورا ready کر لو اچھا وہ copy نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ آپ اس image کو بنا پکڑ کے اس image کے اوپر سب کچھ لکھ رہے ہو پر ایک شرط ضرور ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے image دکھائی یہاں پر اس image پر لکھا ہوا تھا canva لوگوں نے نا جو خود image بناتے ہیں وہ اس کے اوپر اس طریقے سے اپنی company کا نام print کر دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو اسے watermart بولتے ہیں یہ لوگ اس لئے کرتے ہیں تاکہ کوئی copy نہ کریں آپ جو بھی image at house پر دیکھ لیں اور اگر وہ نہیں ہے تو اس کو اپلوڈ کرو اور کر دو اور اگر وہ نہیں ہے تو یہاں پر دیکھو سبوز آپ نے کوئی text لکھنا ہے یہ دیوار سا کلر کوئی بھی background اس طرح کا background دیکھیں سبوز کوئی سمبل لے سکتے ہو اس کو آپ شو کر سکتے ہو انبو کا سائن لے سکتے ہو depend on depends on you تو یہاں پر بہت سارے یہ ایک نہیں ہیں پتا نہیں یہ کتنے سارے background ہیں آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ یہ تو ایک سر نے بتا دی ہے ایسا نہیں ہے بہت سارے background موجود ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہو colors بھی آپ کے پاس ہیں plane background بھی لے سکتے ہو اس کے بعد next option آپ کے پاس folder کی folder کی category میں کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ نے جو چیزیں پر چیز رکھی ہیں یا نہیں ہیں وہ سب چیزیں آپ یہاں پر add کر سکتے ہو اس کے بعد میں نے click کیا یہ different emojis اور تمام تر چیزیں ہیں پھر facebook ہے facebook assign ہے بتا نہیں کیا کیا چیزیں ہیں styling آپ کر سکتے ہو styling کس طریقے سے یہ دیکھئے اب یہ styling پر میں آیا ہوں اب یہ دیکھو یہ ہمارا یہ logo ہے میں نے اس کو select کر دیا okay تو اب یہ دیکھئے میں نے اس پر کیا جس color پر click کروں گا یہ اس color پر جاتا جائے گا دیکھ رہے ہو یہ میں نے blue پر کیا تھا okay اب یہ دیکھو یہ میں کسی اور یہاں پر میں بہت سارے colors موجود ہیں اپنی مرضی ہے یہ میں پوری image کے color کو اپنے accordingly یہ styling ہوتی ہے آپ اپنی image بنا لو آپ کو ہو سکتا ہے نہ سمجھ ہے اس کے بعد آپ سوچو گے کہ میں اس کو اپنے accordingly adjust کرنوں تو آپ اس کو اپنے accordingly adjust کر سکتے ہو ٹھیک ہے خیر یہ ہمارے سارے icons تھے جو کہ یہاں پر تھے میں نے آپ کو ان سارے icons کے حوالے سے بتا دیا یہاں پر colors بھی موجود ہیں آپ کے پاس کتنے سارے colors ہیں پھر اگر fonts دیکھو تو وہ بھی اتنے سارے موجود ہیں تو یہاں سے آپ اپنی image create کر کے بڑی simply آپ ڈال سکتے ہو آپ fiber پر بنا رہے ہو تو آپ end پر یہ بھی کر دو آپ کا جو بھی نام ہے like فائکہ تھا تو اپنا نام لکھ دو کہ محنور یا کچھ بھی تو یہ سب چیزیں ہیں اس طریقے سے image بنتا ہے اب second important thing image تو بن گئی اب اس کو download کیسے کریں اگر تو میں نے اس پورے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز یو کی اس use کی ہے جو کہ free نہیں تھی تو یہ میرا image download نہیں ہوگا اور اگر میں نے سب free والی items ہی use کی ہیں then یہ download ہو جائے گا download کیسے کرتے ہیں اس download پر آپ کلک کروگے یہاں پر نیچے آپ کو options آ جائیں گی ٹھیک ہے یہ png option ہے میں نے آپ کے شاید یاد ہو جب gig بنا رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس میں کلائنٹ کو بولتے ہو کہ ہم آپ کو کون کون سی category پروائیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھو جی پی جی پی ڈی ایف اور ایم پی فور اور جی آئی ایف سب کچھ available ہے ہمیں خیر اس کے لئے فائیور کے لئے پی این جی جو ہے وہ ٹھیک ہے سپورٹیبل ہوتا ہے وہاں پہ ہم نے پی این جی کو کیا اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو download پک لے کیا then what یہ preparing your design اب یہ بار کمپلیٹ ہوگی اور آپ کا design بن گیا انہوں نے یہاں پر آپ کو بول دیا کہ approve version لے لو تیس دن کے بعد آپ کا expire ہو جائے گا now it is up to you اس کو ignore کیجئے اس کو کچھ نہیں کرنا اگر purchase کرنا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے اب آپ کا image کہاں آیا let me show you یہ میرے پاس نیچے آگیا اس کو میں نے show in folder کیا اور یہاں پر مجھے آپ کا image show ہو گیا perfect logo for business اس کو میں نے open کیا اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہم نے image بنیا تھا یہ آگیا اب اس image کو اگر میں پکڑ گئے ادھر فائیور پہ لگاؤں گا تو بہت ہی آسانی سے یہ لگ جائے گا اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس تھا ہمارا canva جس کو میں نے آج آپ کو explain کیا ہے یہ اتنا زیادہ آپ کے لئے میں یہ سمجھتا ہوں جیسے فائیکہ کوئی issue آیا تو مجھے پھر لازم لگا کہ میں آپ کو canva کے حوالے سے بتاؤں ورنہ پھر آپ لوگ یہ سوچو گئے کہ sir gig تو آپ نے مجھے بتا دیا با کسی کو image بنانا آتا ہے کسی کو نہیں آتا تو اس لئے ایک چھوٹی سی کلاس اس کے اوپر رکھی گئی تھی تاکہ آپ لوگوں کو یہ clear ہو جائے اور یہ بہت سمپل ہے اور میں اس کو cross کروں I don't think کہ یہاں پر کچھ پوچھنے والا ہوگا If yes تو پلیس کمنٹ میں اپنا question جو ہے وہ کیجئے گا پلیس 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 سبسکرائب آر چینل فور مور انٹرسنگ ویڈیوز اور کلک آن بیل آئیکن فور مور نوٹیفکیشن Thank you